سروکار شن پرمانتی کرن کا مدہ کا بھوش میں اس کی ضرورت ششید تھارو 30 ستمبر کو داخل کریں گے نامانکان پون بنسل نے لیا فارم 3 سے 60 لسی پر مجبوط ہوگا بھارت کا توپ خانہ تیار کیا کھاکا نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منش بہدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے خبر علیگر سے جہاں راستی پوشن ماں کے تحت چلائے جانے والے یشودہ کارٹران کا شبارم اوبجلادکاری نے بچوں کو سون پساند دوائی پلائی اوبجلادکاری نے بچوں کے اجول بھوش کی کامنا کرتے ہوئے کہا کی یہ دواء بچوں کو ہونے والی کئی طرح کی بیماریوں سے نجات دلائے گی آج تحصیل سبھاگار میں قریب 120 جو کوپوشد بچے ہوتے ہیں ان کے ایج اور ان کے بیٹ کے اکارڈنگ ایک ایمینٹی پوسٹر ہے سون پراشن سنسکار اس کو جو ہے ان کو پلایا گیا ہے اور ان کی ایج کے اکارڈنگ ایک یا دو ٹرپ ان کو دی گئی ہے اس سے ان کی جو ایمینٹی ہے اس کو جو ہے وہ بڑھے گی اور ساتھ میں جتنے بھی جو ڈیسیز ہوتے ہیں ان سے لڑنے کی جو پرتی شودک شمتہ ہوتی ہے اس میں جو ہے بڑھوتری ہوگی بیجنور میں بیجے پی کے پردیس ادیق جلے کے ایک دیوسری کائکرم میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے بیجے پی کے پردیس ادیق جلہ پنچایت کارالے بھون کا شبارم کرتے ہوئے فیتہ کٹا ساتھی پی ڈبلو ڈی گیسٹ ہاؤس پہنچ کر پردیس ادیق نے دو جات چوبیس کے چناؤ سعیت نگر نکائے اور ایم ایل سی چناؤ کو لے کر بڑی بات کہی پی ڈبلو ڈی گیسٹ ہاؤس پہنچ کر پردیس ادیق نے کہا کہ ایم ایل سی نگر پالکہ کے چناؤ کو لے کر بیجے پی اب کی بار اپنے پرچاسی کھڑی کرے گی ساتھی ساتھ اب کی بار اگر نگر نکائے چناؤ میں بیجے پی سبھی سیٹوں پر جید درج کرے گی ہم کوئی سیٹ چھوڑنگے نہیں جی ہم ساری نگر پالکہ لڑنگے ساری نگر پنچاتے لڑنگے سارے نگر نکموں کے بارڈ لڑنگے سارے نگر پالکہوں کے بارڈ لڑنگے اور سارے نگر پنچاتے لڑنگے سب کو ساتھ لے کے چلنگے ہمارے پورے پردیس کی دیس کی جمعباری ہماری طرف ہے ہماری میں من میں کوئی کسی کے پرتی بھیجواؤں نہیں پیدان منتی نرین موڈی اتر پردیش کے مکہ منتی یوگی عدیتنات بھگوان رام نگری کو ایک اور بڑی سوکات دینے جا رہے ہیں رام نگری کے ہیدر میں بسا سریوٹر نیا گھاٹ چھت کو اب لطا مانگیش کا چورہ کے روپ میں تیار کیا گیا ہے جس میں رامائر کالین پودے لگائے جانے کے ساتھ ہی چودہ ٹرن بنی اکتالیس فٹ لمبی وینہ واس ساؤنڈ اور لائٹر سسٹم آنے والے شدھالو پرٹکوں کے لیے آکشن کا کیند بنیں گی بھارت رتنا لطا مانگیش کر جی کا جنر دیبس ہوتا ہے تو اس دن ان کے جنر دیبس کے اوسر پر ایوڈیا میں لطا مانگیش کر چوک اس کا اوڈگھاٹن ہوگا ماننی مکہ منتری جی سریوکی عدیتنا جی کے کرکملوں سے ہوگا اور یہ پردان منتری جی کی پریڑنا سے اس کاریکرم کا ایوجن ہو رہا ہے اور چوک لگ بگ بند کے تیار ہے اٹھائیس کو اس میں ہمارے بھارت سرکار سے پریٹن منتری آئیں گے اترگردیش سرکار کے پریٹن منتری آئیں گے اور لطا مانگیش کر جی کے پریوار جن آئیں گے اور باقی انہیں اتیتھی گھنے آؤں گے ماننی مکہ منتری جی نے جب ان کا دیعاوہ سان ہوا تو لطا مانگیش کر جی کا نردیش دیئے تھے اس طرح سے ہمیں ایک چڑھا ایوڈیا میں بنانا ہے اور بڑے پرمک ستھان پہ ہم نے پاس کیل پانڈے پریوار نے کیندری منتری کو پرثم آگمن پر سواگت کیا اس موقع پر منتری اور ویدھائک سمیت کئی ان ادھکاری موجود رہے آپ کو بتا دیں کہ پور چیئرمن پتی ندھی نے کیندری منتری کو میڈکل کالیج کے سمبند میں گیاپن بھی دیا ہے ماننی پردان منتری موڈیش کے لیترط میں پورے دیش میں لگاتار کمل کھلا ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیے میں رائیستان بھی کمل کھلا ہے ماندی اترپدیش میں دو یار چوبیس کا بھگول بھاجپا اپنا بھوک چکی ہے کیسے کیوں تیاریاں چلیں آرتوی جنتہ پارٹی اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ لگاتار 300 پریشنگ پر کام کرتی ہے کارکرتا بھاجپا کے ہی ہے جو لگاتار کام کرتے ہیں اور دو یار چوبیس کا جانتا سوال ہے ہم کہہ سکتے ہیں دو یار چوبیس میں جیسے رامپور میں اور رامگڑ میں کمل کھلا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کمل کے علامہ کہیں ایک بیسی پیسی کی دکھلے گی پورے اسی کے اسی شروع پر کمل کھلنے والا ہے یو پی کے لکھنپور میں گرامیڑ چھتر میں جنگلی جانوروں کا آتنگ بہت بڑھ گیا ہے پچھلے دنوں کوئی بھاری بارش بارش سے مگرمج جیسے جانور گرامیڑ چھتروں میں گھوسا ہے جہاں جب ایک گننے کے کھید میں مگرمج دکھا گیا تو گامیڑوں کے ہاتھ پیر پھول گئے اس کے بعد آنان فانان میں بند بہاکی ٹیم کو سوچیت کیا گیا بند بہاکی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر مگرمج کا ریسکو کیا کانپور میں پیٹبول اور راڈ ویلر پر پردبند لگانے کے بعد ڈاگ لورس کا گصہ دیکھنے کو ملا ہے کئی لوگوں نے نگر نمکہ مکھیالے پر پہنچ کر ویرو جتاتے ہوئے میر سے اپنے ڈاگ کو گھر میں رکھنے کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی حالت میں وہ لوگ ڈاگ پر کاروائی نہیں ہونے دیں گے آپ کو بتا دیں کہ بیٹے دنوں نگر نگم صدن میں میر پرمیلہ پانڈے نے پرستاو پارد کرتے ہوئے کھنکہ نسل کے کتے کو شہر میں پتبندیت کر دیا تھا وہیں نیمو کاؤلنگر کرنے والے کو بھاری جرمانے کے ساتھ ان کے ڈاگ کو بھی جبت کرنے کی چتاونے دی گئی تھی آپ کو ڈاگ پر سارے ڈاگ پر ہم نے نہیں رکھا ہے سارے ڈاگ پر ہم نے پردبند لگا دیا ہم نے پردبند لگایا ہے پیچبون پر اور رات بھی لگا کیونکہ یہ دونوں بہت خونخار جانے والے ہیں ابھی آپ نے دیکھا لکھنوم اپنے مالک کو کھا گیا کانگون میں سرسایہ گھاٹ پر گا گاہ کا جبڑا کھا گیا ہم نے اس پر پردبند لگایا ہے لیکن ہم جو ہمارا صدن سے پاس ہوا ہم کو لگتا ہے لوگ پڑھنے میں یا سمجھنے میں بھول کر گونڈا کے کنیل گنج تحصیل پریسار میں بھارتی کسان یونین بھانو کے کارکرتاؤں نے پدرشن کیا ہے جلد ادھرکس کی اگوائی میں پدردکاریوں اور کارکرتاؤں تحصیل پہنچے انہوں نے بیٹین میں ہندو پر ہوئے حملے کا ویروت کیا سادوی شت بھرا کا کائکر نہ ہونے دینے پر ناراضگی ظاہر کری باقیوں نے راستپتی کو سمجھنے گیاپان اتر اپ جلادکاری کو دیا انہوں نے پدرشن کے دوران جہادیوں کے خلاف نعرے بھی لگائے ساتھی بھارتی انٹر پارٹی پر بھی حملہ بولا جہادیوں نے حملہ کیا اور وہاں کی کھڑی 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 دیکھتی رہی مندر پر چڑھ کر انہوں نے بھرگوہ دھج اتار کر کے نیچے پھین گیا اممان جنک سبک گالی دیا اور بھی بیستی کی یہی نہیں سادی رتم بھرا کا کارکرم جو پہلے سے ندھاری تھا اس کارکرم کو وہاں کے میر سادی خان اور ایک عیسائی توسانسط تھا اس نے جبردستی اس کارکرم کو رسک کروا دیا اسی کے بیرود میں آج ہم نے گیاپن دیا ہے اور ہماری مانگ ہے کہ بھارت سرکار راجدود کو طلب کر کے کڑی شیطاؤں نہیں دے تاکہ بیٹین میں اس کی پرنابیتی نہ ہو ساجانپور کے ہٹل میں ویس سماج کے لوگوں نے ایک پیسٹ خوارتہ کا آجن کیا ہے جس میں ویس اکتہ پرشت کے راستی حدیقت نے بتائے کی جلے کا ویس سماج اگامی نگر نگم کے میر چناؤں میں بھارتی نٹا پالٹی سے مانگ کرتا ہے کہ میر پرد کا 85 ویس سماج سے ہو کیونکہ مہانگر میں ویس سماج کا ووٹ پرشت سب سے زیادہ ہے آپ کو بتا دیں کہ 30 اکٹوبر کو ویس سماج کا ایک بھو سمیلن کا آجن کیا جائے گا انہوں نے بتائے کہ اس سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے جلے بھر سے لوگ ایک منچ پر اکھٹا ہوں گے اس پیسوارتہ میں راستی ادھکش اور ویس اکٹا پرشت راستی اپادیاک شامل رہیں گے نگر پالکہ اور نگر نگم کی سیما میں آنے والے جتنے بھی پرمک دے والے ہیں مندر ہیں ان پر بدد کا سلک بقایا ہو وہ سماپ کیا جانا چاہیے نسلک بدد کی آپ اوٹتی ہو تتہ نگر نگم اور نگر پالکہ کسی پرکار کا ٹیکس نہیں لیا جانا چاہیے ان کو کرمک ترکھا جائے اس مان کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھنے والے ہیں اور ایک گیاپن بھی نگر بکاس منتری کو ہم لوگ دیں گے خبر سلطانپور سے جہاں الائیسی بیما کمپنی کا سلطانپور یونٹ نے نشکری سنستہ لائف کو پھر سے اجاگر کرنے کے لیے جونرل ادھیکش دیویزن ادھیکش کے نتوت میں بیٹھا گاوجیت کی ہے وہین یونٹ کے نئے ادھیکش مہامنتری اور کوشا ادھیکش نے پد بھار گھن کر کہا کہ ہم لوگ ملی جمعیداریوں کو پوئی گم بھیٹا اس کے ساتھ نبھائیں گے جون کا تین سال کا ہوتا ڈیویزن کے دو سال کا کارکال ہوتا دو سال میں چناؤ ہوتا ہے اور برانچ کا دو سال میں چناؤ ہوتا ہے اور یہاں پہ پتا دیکاری نیوک کیا جاتے ہیں یا چناؤ کے دیرے چنے جاتے ہیں دو ہزار تیرہ سے سنگھٹن بس کو نسکری ہو ہوا تھا اس پر آپ کیا کہیں گے دو ہزار تیرہ سے سنگھٹن بلکل نسکری طریقے دکھائی پڑ رہا تھا نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں دو ہزار تیرہ سے نسکریہ رہا ہے ہوتا رہا کار ایسا نسکریہ سنگھٹن سلطانپور بانچ میں کبھی نہیں رہا ہے یہاں پہ یودین کے اردھہکش کوشہ دھہکش اور مہامنتری پت کے چناؤں کے لئے چل رہا یہاں پہ سنگھٹن کو مورت روپ دینے کے لئے ہمارے پتا دیکاری ہوئے رائے ہوئے ہیں اور نئے کارکال کا ایک اٹھن کر رہے ہیں اور ایک پد نہیں ایک جمعے داری ہے اسے میں اب کرتا ہیت میں جو بھی ہمارے سیرس ساتھیوں دوارہ مجھے تائید تو دیا جائے گا میں اپنے آپ ساتھیوں سے صلاح لے کر اور اپنے بیچاروں سے اسے اچھی طرح لے کے چلوں گا اور ان کے بنائے ہوئے اس پد کی گریمہ کو میں صدا برقرار رکھوں گا گریٹر نوڑا ویدیشی ناغرکوں کے عوید کاروبار کا ڈا منتا جا رہا آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے ویدیشی ناغرکوں سمیت پانچ وقتی نوزل پارک پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کبزے سے ساتھ سو اٹھائیس فرضی آئی ڈی پر ایکٹیویٹڈ سیم کارڈ کا انسماد برامت کیا ہے یہ سمان ویدیشیوں میں سپلائی کرتے تھے گرفتاری کرنے والے پولیس ٹیم کے ڈی سی پی نبی سیار روپے کے انامی سے اس کو نوازا ہے ہماری کمیشنریٹ میں عوید مادک پدارتو خلاف یود سطر پر کاروائے کرتے ہوئے انامی چیتر میں برابطی کی جا رہی ہے اسی ککرم میں خانہ نواز پار کے انتر سوچنا پرابط ہوتی ہمارے سپیشل آپریشنل سل کو کچھ ویدیشی ویکتی یہاں پر عوید مادک پدارتو کی سپلائی کرتے ہیں اسی ککرم میں ہماری جو سپیشل آپریشنل سل ہے اس میں پیٹر جیتین انترزیشن میں ایک ٹیم کو کٹھت کر کے اس کٹھنا کے اوپر اس کے اوپر دگایا گیا تھا اسی میں جو پانچ ویکتی جرختار ہوئے ہیں جس میں ایک نائجیریان ویکتی ہے جس کا نام سکسٹس نانو میکا ہے یہ ویکتی برش دو ہزار تیرہ سے بھارت میں رہ رات میں اور اس کا پاسکورٹ اور ویزا ایکسپائر اس کے پاس سے دو الگ الگ پاسکورٹ بھی برامد ہوئے ہیں اور جس میں ویزا بھی لگے ہوئے ہیں علی گرد کے گاؤں لالپور میں جیل سے چھوٹے شراب تسکر کی گنڈہی سامنے آئی آپ کو پتا دیں کہ تسکر نے پولیس کے مکبر کی جم کر پٹائی کر دی اتنا ہی نہیں شراب تسکر نے اس کے سر پر ایٹوں سے حملہ کرتے ہو لہو لہان کر دیا اور گالیاں دیتے ہوئے اس کو جان سے ماننے کی دھمکی بھی دی گئی وہیں اس دوران جب شراب تسکر کے دوران پولیس کے مکبر کو گاؤں کے اندر دوڑا دوڑا کر پٹائی کر لہو لہان کر دیا گیا وہیں اس کا ویڈیو گاؤں کے لوگوں نے بنا کر وائرل کر دیا اور گاؤں کے لوگ شراب تسکر کے چنگل سے گھائل ہوئے یوہ کو بچانے کے لیے دور کر موقع پر پہنچے جس کے بعد موقع پر پہنچے گاؤں والوں نے مکبر کو بچا لیا موقع پر پولیس نے گھائل مکبر کو اپچار کے لیے بھیج دیا ہے جہاں اسپتال میں اس کا اپچار جاری ہے جی میں نکل کے جا رہا تھا مور سائل پر سے اتر کے مجھے پیٹا اور گالی بھی نوچ کریں اور کہنے لگا تم نے مجھے پکڑوا دیا اور پھر مجھ کو میرے چھر میں تمہاری پر سے کھول دیا لالپور سے سلیمان میں نام کا ویکری جس کا لڑائی دارہ لڑائی جگڑا میں کسی نے پیٹا ہے اور وہ ہمارے پاس آیا ہے ابھی بھٹی ہے مریض ہم نے اس کو دیکھا ہے اب اس کی میڈکل جاج بھونی ہے پولیس نے بھی بھیان لے لیا ہے کہ شاید کسی نے شراب تسکر گھٹنا ہے اس نے پیٹا ہے ابھی مریض سٹیبل ہے اور میڈکل کے لیے ہم سیتا پور کی اتر صدر ویدانسوا سیٹ سے آب پارٹی کے پتیاسیوہ جلہ دیکھش کو پولیس نے ہاؤس ارسٹ کر لیا ہے رامپور مہترہ بلاک میں گرام پنچاہت ادھکاری نے کروڑ روپے کی گبن کی تھی جس کے چلتے آب پارٹی کے جلہ دیکھش نے راج بھون کا گھراب کرنے کا گیاپن جلہ ادھکاری کو جمین ناپنے کے نام پر رشوت کا معاملہ سامنے آئے لکھناؤ سے آئی انٹی کرپشن کی ٹیم نے رنگ ہاتھ پانچ آر کی رشوت لیتے ہوئے پال کو گرفتار کیا ہے خوس کو لکھ پال تحصیل کے بھوچ پور چھت میں تہنات ہے لکھ پال نے پیڈت کی کی زمین ناپنے کے بدلے پیسے کی مانگ کر رہا تھا آپ کو پتا دیں کہ پیڈت نے انٹی کرپشن ویواغ لکھناؤ میں شکایت دج کرائی ہے جس کے بعد پولیس نے شکایت پر لکھناؤ سے آئی انٹی کرپشن ٹیم نے سباگار میں لیکپال کو رنگے ہاتھوں پر آتھنا پتر مون روپ سے آدیشت ہو کر لیکپال منیش کمار کو مل گیا تھا میں بھرشتا چار نیوار سنگ تھن لکھ نو مکھ لے گیا اور دنان 26 2022 کو ایک پر آتھنا پتر مہوز کو سمبوز کرتے ہوئے آوش کانونی کارواحی کرنے کا عوض کیا رائے بریلی کے وکاس کان ڈی چھت کے نا گرام پونے نتھے کا پوروہ مجرے روخہ میں گاؤں کو شہر کے مکھ مارگوں سے جوڑنے کی سچی تصویر دعوی دعویوں کی پول کھولتی نظر آ رہی ہیں ایم ایم ایل 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 کئی بڑے نتہ وکاس کے نام پر بھولی بھالی جنتہ کے ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں اور چناؤ جیتنے کے بعد پانچ سال تک گریب جنتہ اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کرتی ہے اور جن پردندی دیویوں کو کوستی رہتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس گاؤں میں اپنے مریضوں کو چار پائی پر لے جا کر لوگ علاج کر رہے ہیں گاؤں کی یوگی سرکار کی منشا پر پانی پیر رہے ہیں یہ ہے کہ یہ ہے جب سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں بچپن سے اپنے ابھی تک پورے گاؤں میں کبھی بھی کوئی ایک بھی سرکاری نرمان نہیں ہوا پہلی چیز دوسری چیز راستے کا دیکھ لیجئے آپ اپنا ویڈیو بنا لیجئے پورا چاروں طرف سے ملا کر کہ کہ ایک بھی راستہ کوئی نہیں ہے گاؤں کو آنے جانے سمجھ پورا پانی جل بھرا ہوا پورے روڈ بھرا ہوا ہمارے پاس بہت بھائی سمجھ سمجھ بچے مہار بیمار ہیں اس کو ہم علاج کے لئے جائیں کھٹیا پر کھٹیا جائیں آگے آگے امبولنس پر جائیں کلومیٹر پہنچائی کندھے پر یعنی آپ گاؤں کا راستہ نہیں ہمارے بچے سکول جانے میں دککت رکھا تھے سیکل وڑھے کھڑے کھڑے اور ڈیرہ سکندھے پر رکھا تھے پانی کے جاتے بچے پانی نکل کے جاتے آپ یہاں گرام پر روکھا ببلون کیا آپ نے کبھی پر دھان سے کہا ہے پر دھان خبر سیتا پور سے جہاں کھٹوالی مشک کے نام جس رتپور میں سیتا پور ہردوئی مارک پر پلوٹ ہے جس کی رشتی پیڑیت مہیلہ کے نام پر درد آپ کو پتا دیں کہ یہاں رہنے والے یوک نے دیوار بنا کر قبضہ کر لیا تھا پیڑیت نے ورش دوزان نو میں نیالی کے راستے کو کھالی کر جانے کی گوہ لگائی تھی جس پر نیالی نے معاملے کی سنائی کرتے ہو راستے کو کھالی کر آنے کا عادیش دیا تھا جس پر جلہ عدالت نے کوتوالی کے اپنے شک پر پولیس فورس کو لے راستے میں بری دیوار اور سمجھ تکرمان ہٹوائے راستے کو صاف کر wwww ڈی آج 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 راستہ کھول دی گئے لیکن کون روپ سے نہیں اٹھایا گیا ہٹ رہا ہے نہیں ہٹ نہیں رہا بھی کہہ دے سا دھمکی دے رہے ہیں تو کیا لگ رہا آپ کو ہم کو بھی لگ رہا کہ یہ جب جسٹر آدمی ہے گنڈا بدماش ٹائپ کے پھر خطرہ ہے ہم کو جان سے پولیس کیا کہہ رہی ہے پولیس کہہ رہی ہے ہٹ والی جی لیکن پولیس بڑھیا کام نہیں کر رہی خبر گازی آباد سے ہے ایٹی ایس اور اسٹھانی پولیس کی ٹیم نے چھاپا مار کر کچھ سندگد لوگوں کو گرفتار کیا ہے بتا دے کہ سندگدوں میں پی ایف آئی کے سے سمند کے چلتے انہیں موڈی نگر تھانے میں پوچھت آج کے لیے بلائے گیا ہے وہیں پورا معاملہ ایٹی ایس سے جڑا ہونے کے کارن اسٹھانی پولیس کچھ بھی کہنے سے بستی دکھی رہی ہے میرے والی صاحب کو اٹھایا ہے میرے والی صاحب کہنا محمد نصیر الدین ہے جس میں کہ کوئی بھی ایسا پروپ نہیں ہے والی صاحب کے خلاب جو کسی اس میں سنگٹھنس ہے یا بڑے طریقے سے کوئی اگر خوٹوز ہو کوئی اوٹسویدہ ہو انہوں کے کوئی کسی چیز میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک سراسر گورے گاؤں میں آتنگ مچا رکھا ہے مگر کسی چیز کو اگر کوئی اپلیکیسن ہے یا ہمارے خلاب کوئی وہ ہو ایف آئی آر ہو تو اس کو دکھا پتائیں ہم نے بوست آج کری تو ہمیں صحیح یہ گہ دیا نہیں ایسی اٹھا کے چل دیے دیوار کوت کوت کے لوگوں کے گھر میں گھوسے اب یہ پتن یہ پولیس والے قریب ہوں گے دس بارے جنے دس بارے جنے یہ قریب ایک درجہ نازم کو اٹھا کے لائے یہ پتن نہیں لگ رہا ہے کس میٹر میں لائے اٹھا کے میرا بھائیت کو اٹھا لیا جی کس لئے اٹھایا گیا تو سو سو اٹھایا ہے مجھے خود بتا نہیں کہاں سے اٹھائیں تو یہ جو بتا جانے پی ایف آئی تو کیا پی ایف آئی کی وجہ سے اٹھائے گئے ہمارے بچے گلیا آپ کا بچے کہاں آیا تھا تو کیوں اٹھا لائے پولیس تو فلال ابھی بچے آپ کا کہاں بچے ہمیں دے دیا خواہ لکھین پور سے ہے جہاں مائلہ کا سندگد آوستہ میں شف کمرے میں لٹکتا ملا ہوئیں پیڑتا کہ گھر والوں نے بتایا کہ آئے دن لڑکے والے دہج کی مانگ کر رہے تھے بتا دے کہ لڑکے کے پکش والے انہیں کار کی مانگ کر رہے تھے پریوار والوں کا آروپ ہے کہ ان لوگوں لڑکی کی ہتیا کر دی ہے پولیس نے شف کو کبزے میں لے کر پوش موٹم کے لیے بھیج دیا ہے ساتھی سبھی آروپیوں کو جلد گرفتار کرنے کے اندیج بھی دیے ہیں یہ ہماری ہم سے چھوٹی جو بہن ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ کیسے قدم ہوئی ہے یہ ان کو جو ہے ہمیں کو صبح جو سوچنا ملی کہ یہ فانسی سے لٹک رہی دھر والے نے کسی نے سوچنا نہیں پی نہ تو گھر پہ کوئی تھا ٹھیک ہے پڑوس سے جانکاری ملی تو فانسی سے لٹک رہی تھے اور اس کو مار پیٹ کے بہن میں سان آئے ہردوئی میں اپراد نیرطن اور اپرادیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس ادک شکر کے نردیش میں چلائے جا رہے ابھیان کے تحت اپر پولیس ادک شکر نے گینگسٹر ایکٹ انامیا شاتیر یوک کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں گے گینگسٹر پر پچیس سار کا انام تھا وہیں گینگسٹر کے اوپر پہلے سے ہی کئی مقدمے درج تھے اور اس کے ساتھ یہ پولیس آگے کے معاملے کی چانچ میں جھٹ گئی ہے خبر پیاغ راست ہے جہاں علاباد وشو دیالے کے چھاتروں نے فیز ودی کو لے کر راست پرتی اور پی ام موڈی کو ایک ہزار پوسٹ کارڈ بھیج ویرو جتا ہے ساتھی امران انشان پر بیٹے چھاتروں کا آج سولوہ دن ہے وہیں فیز ودی کو لے کر چھاتروں میں آکروش کا محل بنا ہوا ہے دیکھئے لگاتار سولہ دنوں سے ہمارا یہ پوڑکالی کنسن چل رہا ہے ہمارے کار کرتا لگاتار یہیں بشو دیالے میں دیشو دیالے کے آفیس کے نیچے سولہ دن سے پانی میں برسات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری پرمک مانگ ہے کہ بشو دیالے میں جو تین گنا کی انیتک فیز بردھی کی گئی ہے سب سے پہلے یہ واپس لی جائے اس کے بعد ہماری دسان نے مانگے ہیں جس میں چھات سنگ کی بہالی ہے اور کیا کہتے ہیں بشو دیالے میں چھاتروں کی تمام سمجھ سے آئے ہیں پنک ٹوائلٹ کی بہستہ ہے لائی بریری چوبیس گھنٹے اوپن ہونے کی سمجھ سے آئے ہیں چھاترہ آوازوں کی تمام سمجھ سے آئے ہیں چھاترہ آواز پوری آونٹیت نہیں ہو پائے ہیں چھاترہ آواز میں جو پہلے سربنٹ کالونی ہوا کرتی سربنٹ ہوتے تھے وہ نہیں بہال ہے میس کی صوبیدہ بہت خستہ حال ہے ایسی ہماری تمام سمجھ سے آئے ہیں خبر علیگر سے جہاں کام نہ کرنے کے چلتے پیتا نے یوک کو ڈاٹا جس کے بعد یوک نے فاصل لگا کر اپنی جان جے دی پیتا نے بتایا کہ وہ کمرے کے ساتھ کٹنگ کا کام کرتا تھا حالانکہ کچھ دنوں سے یوک کام پر نہیں جا رہا تھا جس پا اسے ڈاٹ دیا گیا وہیں سوچنا پر پہنچے پولیس نے شاہ کو کبزے میں لے کر پzuش موٹم کے لیے بھیج دیا ہے کھانی سنو نہیں گی بچہ کا مہریان میں بہت سے بولتے ہیں 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 بولا تھا اس میں ہے کہ اس میں اسے کلیان کرنا ہویا ہے کہ میرے ہیں کہاں رہتی تھی یہ دیوہ دیوہ تھانا دوہ چھو کتنی امرین کی ستر سال بھنگوان رام کی نگری عدیہ میں ستاروں سے سجی رام لیلا کا آگاز ہو چکا ہے فلم جگت کی کئی مشہور ہستیاں موجود ہیں آج دوسرے دن بھی پورا منچن درشکوں کو من تربوٹ کرنے والا رہا آپ کو بتا دیں کہ لوگوں کو ڈائلاغ ابنے اور ان کی ویشبوشہ درشکوں کو خوب بھا رہی تھی وہی رام لیلا کئی معاملے میں خاص ہو رہی ہے گورکپور کے سانسد روی کشن کیوٹ سانسد منوستیواری پشورام اور آزمگر سانسد نرہوہ لکشمن کا کردار نہیں باتے نظر آئے یہاں کے رام لیلا کا یہ تیسرا سال ہے پچھلے دو سال سے درشکوں نے ورچوہ رام لیلا ہی دیکھے رہے تھے مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت آہند ترابت ہوتا ہے بہت شانتی ملتی ہے اور جیون کی آفادھاپی میں جو یہاں آکے جو ایک یہاں کے لوگوں کا اپناپن جو یہاں پر ہم لوگ رام لیلا کرتے ہیں اس سے جو صفت رابت ہوتا ہے آج جو ہے آج بہت سارے سینز ہیں آج میرا بیٹواتی کے ساتھ سین ہے جہاں پر راوان اس کو اپنیت کرنے کی مشکل کرتا ہے اور ماں کے ساتھ سین ہے بہت اچھے اچھے سین ہے آج آج پہلے انٹری راوان کی ایک یادگار بن جائے گی فیلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائم ٹی وی نمشکار موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار